بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ساحل سمندر کی سیار پر مضبون لکھنا سکھاؤں گی تو آئیں شروع کرتے ہیں کراچی والوں کو جن قدرتی منازل سے لکت اندوز ہونے کا موقع حاصل ہے ان میں سے ایک ساحل سمندر بھی ہے جون کا مہینہ تھا گرمی اپنی شاہ باپ پر تھی انسان و حیوان چرن و پرن گرمی کی شدت سے بیچین تھے چنانچہ جمعے کے دن ہمارے خاندان نے ساحل سمندر پر جانے کا پروگرام بنایا چنانچہ ہم سب دوپیر کے ایک بجے ساحل سمندر پر پہنچ گئے اس محول کو دیکھ کر تبیت کو سکون حاصل ہوا سمندر تھاٹے مار رہا تھا کچھ لوگ نہاں رہے تھے کچھ لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر تماشاں دیکھ رہے تھے ہم لوگ بھی پانی کے اندر کھڑے ہو گئے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی بڑا لفت آ رہا تھا گرمی کی شدت کا احساس جاتا رہا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم دو دکھ سے نکل کر جنت میں آ گئے ہیں آہستہ آہستہ شام ہونے لگی شام کے سائے گہرے ہونے کا یہ منظر بھی بڑا دلکش تھا اپنی اس پکنک کے دوران جوانوں اور بچوں نے ان کی سوارے کا لکھ بھی لیا اس سیر کے دوران ہمارے لئے دلچسپی کا ایک اور مرکز مچھلی گھر تھا یہ مچھلی گھر بڑے سریکے صرف قائم کیا گیا ہے مچھلی گھر کی سہے سے فارنگ ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ مقرب کا وقت ہو گیا ہے چنانچہ ساحل کے قریب بیٹھ کر چائے کا ایک دور ہوا اور پھر ہم نے واپسی کا ارادہ کیا واپسی پر سلمہ اور آلیا نے اپنے لئے سی پیوں سے بنے ہاتھ اور ٹاپس خریدے علی اور نسیم نے سی پیوں سے بنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر خریدے بس یہ دن ہمارے لئے بہت یادگار رہے گا کیونکہ اس دن ہمیں بڑا مزہ آیا تھا جزاک اللہ